مزدیس خواتین و حضرات حربلوے یوٹیوب چینل کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے ڈاکٹر منیر احمد بیڈانی کا سلام یہ لیکچر میرا ابھی جو ہے چھوٹے بچوں کی نشنوہ کی میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں یہ چھوٹے بچوں کے والدین اور والدہ خاص کا غور سے سن لے کہ چھوٹے بچوں کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلی ضروری چیز ہے انڈا انڈا ایک مکمل غذا ہے انڈے کے ادھر پروٹین بھی ہوتی ہے بروفن بھی ہوتی ہے بچے کے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیلشم بھی ہوتا ہے پوٹرہ شم ہے مینگنیش شم ہے زنک ہے ہر وٹامن ہے لہذا بچے کو چھوٹے بچے کو تھوڑا سے تھوڑا آدھر چمچے سے کم انڈا کھلانا چاہیے انڈا مکمل غذا ہے چھوٹے بچے سے مراد یہ ہے کہ چھے ماہ سے لے کر دو سال کے بچے کی باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد دودھ اور دودھ کے پرادیکٹ دودھ جو ہے دودھ سے ملہی بنتی ہے دودھ سے دہی بنتی ہے دودھ سے پنہیر بنتا ہے دودھ سے چیز بنتی ہے دودھ سے کافی چیزیں بنتی ہے برفی بنتی ہے مٹھایاں بنتی ہیں یہ بچوں کو تھوڑا سے تھوڑا چھے ماہ سے شروع کر دیں یہ چیزیں دودھ اور دودھ کی پرادیکٹ جو بچوں کے لئے بہت ضروری چیز ہے اس کے اندر پروٹین بھی ہوتی ہے آئیوٹین بھی ہوتی ہے اس سے بچے کا قد بھی بڑھے گا نشما بھی بڑھے گے دانت بھی بڑھے گا ایسے کے بعد ہے چکن چکن جو ہے جب بھی چکن کا لاؤز جائے اگر دیسی چکن استعمال کریں گے تو اس کے لئے بہت بڑا فیدہ ہوگا دیسی چکن کے اندر پروٹین موجود ہوتا ہے بچے کی پروٹین بڑھنے کے لئے بچے کو پیسز کر کے چکن کے تھوڑے سے پیسز بھر کے آدھا چمچہ اس کی ماں غذا کے مطابق دیکھے آدھا چمچہ چائے والا بچوں کو چکن کا کھلانا چاہیے چکن سے اس کے نشما چھوٹے بچے کی بڑھے گی جو بول نہیں سکتا چھوٹا بچہ جو آپ کے رحم و کرم پہ ہے چھوٹے بچے کی غذا کے لئے چکن بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے ریڈ میٹ ریڈ میٹ یہاں بڑے لوگوں کے لئے ضروری ہے ریڈ میٹ سے مراد بکری کا گوشت اگر سوال کریں بکرے کا گوشت سوال کریں تو یہ ریڈ میٹ میں شامل ہوتا ہے یہ چھوٹے بچوں کے لئے اس کے اندر کلشم بھی آئے پٹھو کو تقویہ دینے کے لئے میگنیشم بھی آئے بی کمپلیکس بھی آئے تھوڑا سا آدھا چمچہ کے قریب قریب چائے والا آدھا چمچہ چھوٹے بچوں کی مفالدین اس کو ریڈ میٹ کھلائیں یہ بھی بہت سویدہ ہے اس کے بعد ہے سبزیاں چھوٹے بچوں کے لئے رنگ برنگی سبزیاں رنگ برنگی سبزیاں جیسے گاجر ہیں یہ رنگ برنگی سبزیاں اس طریقے سے یہ کھیرہ ہے کھیرے کا سبز کلر ہوتا ہے یہ بھی اس کے لئے ہے اس کے بعد مولی رنگدار ہوتی ہے اور بھی ٹوماٹر رنگدار ہوتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ملا کے بچوں کو تھوڑا سا ان کو کرش کر کے بہت تھوڑی فارم چھوٹھائی چمچہ کے قریب ان کو کھلانی چاہیے یہ اس کے بعد ہے پھلوں کا میں نے پہلے بتایا کہ پھل آج کل بہت پھل ہے انگور ہے بچے کو ایک آدھ انگور کھلا دیا کریں اس کے بعد اناردانہ ہوا ہے اناردانے کا بچے کو جوس پلانے کے کوشش کریں یہ بھی بہت اچھا پھل ہے اس کے بعد جاپانی پھل ہے کوشش کریں کہ چھوٹھائی ایک چمچہ بچے کو جاپانی پھل یہ بچے چھوٹے کنے شروع ہیں جو دو سال سے کم عمر کا ہے جو آسانی سے بول بھی نہیں سکتا اس کے بعد ہے چھوٹے بچوں کے نشنوا کے لیے جو میں نے دس چیزیں بتایا ہے خوشک میواجات خوشک میواجات سب سے خوشک میواجات کے اندر کشمش یا جو ہم انگور سے خوش کرتے ہیں اس کو آپ کرش کر کے گھرین کر کے یہ تھوڑا سا اس کو بچوں کو کھلایا کریں اگر ایک بد بیدام کو کرش کر کے اس میں آپ شہد ملا لیا کریں اور چیزیں ملا لیا کریں یہ بہت خوشک میواجات چھوٹے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ میں نے آٹھ دس چیزیں بتایا ہے یہ چھوٹے بچے کی نشنوا کی ہزائے ہیں پھر میں آپ کو ریپیٹ کہہ دیتا ہوں انڈا ہے دودھ ہے یا دودھ کی پرادکٹ ہے چکن ہے ریڈ میٹ ہے سرخ سبزیاں ہیں خوشک میواجات ہیں یہ چھوٹی چیزیں بچوں کی نشنوا کے لیے بہترین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو طاقتور بنائے توانہ بنائے صحت دے آپ کو بھی صحت دے آپ جو لوگ چینل میں نئے ہیں سبکرائب کریں بیلے ایکان کو دبائیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں سبکرائب کریں